اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامل سینٹر موئی کازیان بہیڑی بریلی سے امید ہے آپ سب ہی خیرست ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے ضرور فائدہ پہچھاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس وقت بدل سے موسم میں جو بیماریاں جو چل دیں گے اس میں گرم پانی کی کتنی اہمیت ہے کئی لوگوں کے سوال تھے کہ گرم پانی کے بارے میں بتائیں کہ جو آج کل وائرس جو چل رہا ہے جو مرض چل رہا ہے اس مرض میں گرم پانی کو ہم کیسے یا کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بیکٹیریا وائرس سے یا خطرناک مرض سے کیسے بچا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کو دوں اور بتاؤں گے گرم پانی کی اس وقت کے دور میں کتنی اہمیت ہے اگر آپ ساری جانگاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل سے اگر پہلی بار چھوڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں بیل آئیگن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہجیا ہے اور آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھا لیں چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ گرم پانی کی کیا اہمیت ہے اور کتنا گرم پانی ہونا چاہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے بلکل اُبالنے کے بعد استعمال کر کے اُبالنے کے بعد رکھ دیا تھا اور تھنڈا کر کے استعمال گیا تھا ایک تو یہ ہوتا ہے گرم پانی اس کو بھی گرم پانی کہا جاتا ہے گرم پانی سے لینا ہے لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں جو وائرس جو چل رہا ہے جو موسم بدل رہا ہے خانسی سکھان کی جو شکایت ہو رہی اس وقت اس میں گرم پانی کی بات چلے تو اس میں گرم پانی کا ہلا ہے نیم گرم پانی لینا ہے نیم گرم پانی کا ہلا ہے ہلکا جو گنگونا جسے کہلتے ہیں جاؤں گے بہنشاہ میں یا کافی لوگ سمجھتے ہیں گنگونا پانی جسے کہتے ہیں ہلکا ناز بلکل خولتا ہوا بھی نہیں ہونا چاہی بلکل ہی تھنڈا ہونا چاہی میڈیم سائز جو ہوتا ہے وہ گنگونا پانی کہلاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ امیاد اس کے ہم کیسے کیسے استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں گنگونا پانی کو ہم پی سکتے ہیں دن میں تین بار صبح دوپہر شام پینے سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو گلے میں خراش وغیرہ ہیں یا نزلہ جو کام کے شکایت ہیں ان سب تمام بیماریوں میں یا اور بھی کسی طرح کی پریشانی گیس ایسی ٹوٹی والوں کو بہت فائدہ کرتا ہے ایسے تو بہت فائدہ ہے اس پر میری ویڈیو ایک پہلے سے موجود ہے لیکن یہاں جو ہے وائرس کے دور میں یا موسم بدل دا جو بیماریاں چلیں اس دور میں گرم پانی کے کتنی اہمیت ہے صرف اتنا بتانا مقصد ہے ایسے تو گرم پانی کے کیا کیا فائدہ ہیں کیا نقصان ہیں اس پر میری ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر یہاں جو ہے گرم پانی کو دن میں تین بار لیں صبح ناشتے کے بعد لے سکتے ہیں یا بھوکے پیٹ پر بھی لیں زیادہ بڑیا رہے گا بھوکے پیٹ پر لیں دوپیر کھانے کے بعد لیں اور رات کو بھی بلکل سوتے وقت لیں کھانا کھانے کے بعد یعنی کہ سوتے وقت لیں رات کو دن میں تین بار گرم پانی ضرور لیں اس وقت کیونکہ خانسی زخام چل رہا ہے بیکٹریا وائرس کا بہت تیجی سے دور چل رہا ہے اور بہت پریشان ہیں لوگ اس چیز سے تو گرم پانی ان سب چیزوں سے بچاتا ہے ہمارے جو گلے میں موں میں جو انفیکشن ہوتا ہے گرم پانی سو ختم کر دیتا ہے اور اس کو بہا دیتا ہے اس لیے جو ہے گرم پانی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدہ ہیں وہ بھی آپ کو بتایا گرم پانی کو اور بھی کیسے طریقے سے پیہ جا سکتا ہے دیکھئے آج کل جو ہے ویٹامین سی کی بہت ساتھ ضرورت ہے امیلٹی پاور کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا چاہیے کہ پانی کے اندر یعنی کہ ہم پانی کو گرم کرنے اپنے ضرورت کے ساتھ سے جتنا آپ گرم پانی لے سکتے ہیں اس کو گرم کرنے کے بعد میں نیبو جو لیمن جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا نچوڑ لیں اس میں یعنی کہ دو سے تین بھون لگ بھگ اور اس میں ملا کر کے پینے یہ ہمارے جسم کی امیلٹی پاور کو بڑھاتا ہے یہ بہت ضروری ہو گیا آج کل اور میرے خیال تھا آج کل جو لوگ جان رہے ہیں وہ صبح شام یہ نیم سے کام کر رہے ہیں کیوں جسم کی امیلٹی بھی بڑھتا رہے گی گرم پانی سے کسی بھی مرز سے بچنے کا بہتر طریقہ ہے اور یہ بھی دن میں دو بار کر سکتے ہیں صبح شام ہم جو کر رہے تھے یا تینوں ٹائم جو ہم گرم پانی لے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا نیبو نہ چھوڑ لیں تو یہ بہتر چیز ہو جائے گی آپ کے لیے اور اس سے کیا ہے جس میں کی امیلٹی پاور بڑی ہوئی لے گی اس سے آپ کو مرز فیلنے کا مرز جو فیل رہا اس سے بچنے کا طریقہ ہو جائے گا نیبو کیا ہے امیلٹی پاور کو بڑھاتا ہے نیبو جو ہے اس کے اندر ویٹامین سی ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو سنترا بھی لے سکتے ہیں سنترا ہے موسمی ہے یہ سب ویٹامین سی ہوتے ہیں اس کے اندر اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امیلٹی پاور کو بڑھاتی ہے باڈی میں داخل ہونے کے بعد تو ہم اس کا اگر گرم پانی کے ساتھ میں دو تین بون ملا کر کے سیون کرتے ہیں ملا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے دوسری بیماریوں کے ساتھ ساتھ امیلٹی پاور کو بڑھاتا ہے اور اس سے ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آج کل تو بہت زیادہ ہی فائدہ کیا سکتا ہوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ ویٹامین سی کی ضرورت ہے ہسپٹل میں یا کہیں بھی جائیے آپ تو ویٹامین سی کی ٹیبلیٹس استعمال کرائے جارہے ہیں آپ کے جسم کی امیلٹی پاور بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے آپ گھریلو اگر طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں گرم پانی کے ساتھ تو سب سے بہتر ہے آپ ایک نبو کو لیے اور اس کو دلمتین گرم پانی کے ایک یہ بھی استعمال ہے کہ غرارے کریں غرغرہ جسے کہتے ہیں ہلکا سا نمک ڈال کر کے پانی کے اندر اور گلے تک پانی لے جا کر کے غرارے کر کے اسے کل لی کرنا یہ بھی تمام کئی ساری بیماریوں کو یا کئی سارے مرض کو کرنے کے لیے مرض کو ختم کرنے کے لیے یا مرض کو فیلنے سے بچانے کے لیے بہت کامیاب چیز ہے غرارے کرنا اور یہ بھی دن میں تین وقت یا دو وقت صبح شام ضرور کریں اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے یاد رہے اس دوران نمک ضرور ڈالیں نمک جڑے گا اس میں بہت کامیاب چیز ہے دیا ٹھیک ہلکے گرارے کریں گے نمک ڈال کر کے تو آپ طرح طرح کے بیکٹیریا وائرس کے انفیکشن سے جو آپ کے حلق سے شروع ہوتا ہے گلے سے شروع ہوگا اس سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے اور سینیٹائزر کا استعمال کریں یہ تو اس وقت چلی رہا ہے اور کرنا بھی ہے سرکار کے دورہ جو بتائے گے نیم ہیں پالنے جو بھی طریقے ہیں وہ سب کرنے تو ہی ہیں لیکن گرم پانی جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کریں اتنا زیادہ بھی نہ کریں کہ مطلب کوئی نقصان ہو لیکن دن میں دو بار تین بار ضرور استعمال کریں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے اس لئے دوستو جو ہے گرم پانی کا استعمال کرتے رہیں امید ہے دوستو باڈی میں چربی کو کم کرتا ہے گیس کو دور کرتا ہے حازمے کو بہتر بناتا ہے یہ سارے تو فائدے ہیں ہی ہیں اس کے اور اس پر میری ویڈیو پہلے سے موجود ہیں آپ چاہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں آپ جا کر کے فائدہ بھی اٹھائیں گے کہ کیا کیا فائدہ ہیں اس کو کیسے استعمال کر جائے گا کتنا پانی کس وقت کیسے لیا جائے گا ساری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے لیکن یہاں پر صرف اس وائرس کے دور میں گرم پانی کے امید بتائی ہے میں نے کم سے کم جانکاری دیئے اور مطلب جانکاری ہے کم سے کم ویڈیو میں جانکاری دیئے جس سے آپ فائدہ بھی اٹھالے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسے لگی ہے دوستو کو ضرور شیئر کریں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں